اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جیٹک میڈیسن کو کب اور کم استعمال کرتے ہیں کون سے افراد ہیں جنہیں اس کے استعمال سے پرحص کرنا چاہیے اس کی وارننگز کیا ہیں اور اس کے سائد افیکس کیا ہو سکتے ہیں السلام علیکم I'm a pharmacist and this is my youtube channel sketch concepts جہاں عام افراد کو روز مرا استعمال کی میڈیسن کے ساتھ mental, physical health اور ان کے basic concepts پہ بھی educate کیا جاتا ہے اس لیے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور updated رہنے کے لیے please subscribe to the channel and share this useful information with your friends and family زیٹک کا فارمولا یہ جنریک نیم ہے سیٹریزین ڈائی ہائیڈوکلورائی اور اس کا تعلق انٹی ہسٹیمین سی کلاس سے ہے اس دوا میں شامل main ingredient سیٹریزین جسم کے اندر الرجی کے بجے سے بننے والے ہسٹیمین کے اثر کو کم کرتا ہے اور اسی لیے یہ انٹی ہسٹیمین سی کلاس سے بلونگ کرتی ہے زیٹک انٹی الرجی میڈیسن ہے الرجی یہ کئی قسمیں ہوتی ہیں کچھ افراد کو الرجی کی وجہ سے نزلہ زکام یعنی رائنائٹس ہو جاتا ہے جس کی علامات میں شامل ہیں چھیک آنا نزلے کا ناک کے سریعے بہنا آنکھوں سے پانی آنا وغیرہ ایسا نزلہ زکام موسمی تبدیلی پولن یا ڈسٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے جب انسان ان بتائے گئی چیزوں سے الرجی ہو اس میں کسی انفیکشن کا ملتخل نہیں ہوتا ایسے سیزنل نزلہ زکام کی قیفیت میں زیٹک کے استعمال کو تجویز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے سکن الرجی یعنی ارٹیکیریا کی صورت میں بھی لیا جاتا ہے جس میں الرجی کی وجہ سے جسم پیدانے ہو جاتے ہیں اور خارش ہونے لگتی ہے اس کی دوز کی بات کریں تو اس کی خوراک بڑھوں کے لیے ہے ایک گولی دن میں ایک دفعہ جو ٹین ایم جی کی ہوتی ہے پریفر کیا جاتا ہے کہ اسے رات سون سے پہلے لیا جائے دو سے چھے سال تک کے بچوں کے لیے آدھا چائے کا چمچہ دن میں دو دفعہ اور چھے سے بارہ سال تک کے بچوں کے لیے ایک چائے کا چمچہ دن میں دو دفعہ یہ خوراک ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتا ہے اس دواز کو اگر کھانے کے ساتھ لیا جائے گا تو اس کا اثر آنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن اس کو کھانے کے ساتھ اور کھانے کے بغیر دونوں صورتوں میں لیا جا سکتا ہے پریکوشنز یعنی اس کے استعمال میں کچھ افراد کو حیطیات کی ضرورت ہے جیسے گردے کے مریض افراد اس دواز کو نارمل ڈوز پر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دواز گردوں کے ذریعے جسم سے خارج ہوتی ہے وہ افراد جو شراب کا استعمال کرتے ہیں وہ اس دواز کے ساتھ شراب نورشی سے پرہیز کریں کیونکہ شراب دوازوں کے اثر کو کم یا زیادہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان دونوں کو ساتھ لینے سے غنودگی اور کام کرنے کے رفتار پر بھی اثر پڑے گا وہ افراد جنہیں کسی بیماری کی وجہ سے یورین پاس کرنے میں دکت ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے ہی اس دواز کا استعمال کریں کیونکہ اس دواز کو لینے سے ممکن ہے کہ یہ دکت مزید پر جائے ایپلیپسی کی پیشنٹس بھی اس دواز کے استعمال میں احتیاط بڑھتے ہیں حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ دواز استعمال نہیں کریں کیونکہ یہ مدر فیٹ کے ذریعے بچے تک پہنچ جاتی ہے کسی بھی صورت میں اس دواز یعنی ٹیبلٹ کو نہیں لیں اس دواز کو روکنے سے اگر خارش اور دانے واپس بننے لگیں یا اگر دواز لینے سے پہلے دانے تھے ہی نہیں اور دواز روکنے سے بننے لگے ہیں تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس دواز کو منیج کرے اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے ایلرگی کا اگر اسکن ٹیسٹ ہونا ہے ان فیوچر تو ٹیسٹ سے چار دن پہلے اس دواز کو لینا بند کر دیں ورنہ ریزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا کونٹر انڈکیشنز یعنی وہ کون سے افراد ہیں جنہیں اس دواز کو لینا بلکل منع ہے اس میں شامل ہیں وہ افراد جنہیں پہلے یہ دواز لینے سے یا سیٹریزین فارمول کی کوئی اور دواز لینے سے ایلرگی ہو گئی ہو دانے نکل آئے ہو یا سانس لینے میں تکلیف ہو گئی ہو سائیڈ ایفیکس یا ایڈورس ایفیکس بتا آنے سے پہلے ہر ویڈیو کی طرح کچھ پوائنٹ سامنے رکھنا ضروری ہے اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ دواز دی ہے تو پلیز سائیڈ ایفیکس کے در سے یہ دواز لینا بند مت کریے گا کیونکہ سائیڈ ایفیکس آنے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور یہ بہت کم پاپولیشن کو افیکٹ کرتے ہیں یہاں سائیڈ ایفیکس بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ دواز لینے کے بعد اگر آپ کو بتایا جانے والے سائیڈ ایفیکس میں سے کوئی سمٹم پریشان کرے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کی میڈیسنز چینج کر دے گا جس سے سائیڈ ایفیکس بھی چلے جائیں گے اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکس میں شامل ہیں ڈائیریا یعنی پیٹ خراب ہونا راش ہونا کنفیوجن کا ہونا دل کی دھرکن کا تیز ہو جانا نین کا نہ آنا وغیرہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ نزلہ زکام میں فیکسٹ ٹیل فاس سوفٹن میں سے کون سی ٹیبلر استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ فیکسٹ یا ٹیل فاس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ میں دیئے گئے لنک پہ کلک کریں سوفٹن کے بارے میں بھی معلومات اس چینل میں موجود ہیں اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز کی جیوی ماری میں مبتلا ہے اور اس ماری اور اس کی دوا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں آپ ہمیں اسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جہاں ہیلتھ اور میڈیسنز پہ اپ ڈیٹس دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ہوتے ہیں بہت ایکسائٹنگ گیپ آڈس امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہی ہوگی اپنی زیادہ کا خیال رکھیں ٹیک کیر اور تینکیو سو مچ پر واشنگ